اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ اپنی سکرینز پہ یہ پکچرز دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازت ہو گیا ہوگا کہ آج میں جو رسپی بنانے جاری اس میں بینگن رلازمی شامل ہیں تو ہاں آج میں بنانے جاری ہوں مسالے والے بینگن اس رسپی کو بنانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو آج میں نئے طریقے سے بینگن بنائیں گے سو لٹسٹارڈا رسپی اس کے لئے ہمیں چاہی ہوں گے تین سے چار میریم سائز کے پیاس انہیں ہم گرین کر لیں گے اور اس کا پیسٹ پنا لیں گے 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 اور تھوڑا پکنے دیں گے تاکہ ایکسرا پانی کشک ہو جائے دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں ایک کپ آئل شامل کریں گے اور اسے درمیانی آنس پر اچھی طرح پکائیں گے ادرک لیسن سب سویرز کا پیسٹ پنا لیں گے اور وہ پیاس بارے مکسر میں شامل کر دیں گے پیسٹ شامل کرنے کے بعد درمیانی آنس پر اسے تھوڑی دیر کے لئے ہم پکائیں گے جب ادرک لیسن کا پیسٹ اس طریقے سے پکنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر دو ادر ٹماتر کا پیسٹ پنا کے ہم شامل کریں گے یہاں میں یہ ٹماتر کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اس کے بعد ہم ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ہسپے زائے کا نمک آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ لال میچ پاورڈر ڈال کے اسے پکانے کے لئے ہلکی آنس پر رکھ دیں گے جو مسالہ بینکنوں میں ڈالے گا وہ ہم تیار کریں گے اب اس کے لئے ہمیں ایک چمچ لال میچ پاورڈر ایک اور آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ ہی ہم نمک کا ادھر ڈالیں گے اور بلکل آدھا چمچ کے پر رابر ہم ادھر ہلدی پاورڈر ڈال رہے ہیں اور انہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ادھر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایٹ کیا ہے وہ اپشنل ہے اور ادھر میں بینکن میں مسالہ لگانے لگی ہوں اس کے لئے ہم بینکن کو چال حصوں میں کٹ لیں گے جیسے میں کٹ رہی ہوں اور چھوڑی کی مدد سے یا چمچ کی بیک سائٹ کی مدد سے آپ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں میں نے ادھر چھوڑی کی مدد سے کیا ہے بیچ میں کٹنے کے بعد اس طرح آپ اس میں مسالہ فل کریں گے اچھے سے چاروں سائڈوں پر باری باری آپ نے مسالہ ڈالنا ہے تاکہ اچھے سے مسالہ اس کے اندر لگ جائے بینکن کو بھی آپ نے بڑے احتیاط سے پکڑنا ہے تاکہ اس کے حصے لیدہ لیدہ نہ ورنہ آپ کو فلنگ کرنے میں کافی مشکل تیش آئے گی تو اسی طرح آپ نے پھر باری باری کر کے جتے بھی بینکن مسالے میں ڈالنے ہیں میں نے ایدھر آلموسٹ چار سے پانچ بینکن فل کیے تھے ایسے اس طرح کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے کافی دھیان کرنا ہے کہ کٹ آپ کے ہاتھ فغیرہ پہ بینا لگیں تو بڑے آرام سے اور احتیاط سے اپنے ان بینکنوں کی کٹنگ کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے گریوی ریڈی کی تھی وہ بھی ساتھ میں ہلکی آنچ میں بلکل پک رہی تھی اور آپ ایک ادد لیمن لیں گے اور اس کو سکویز کر دیں گے اس مسالے کے اندر اور اب میں یہ فرائی پین میں بینکن ایڈ کر رہی ہوں یہ وہ مسالے والے بینکن ہے ہم اس طرح ایک ایک کر کے سارے ارینج کر کے الہدہ الہدہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھنے لیکن جو پورے آج ہیں اتنے ہی آپ نے اس میں ڈالنے ہیں اس کے بعد آپ نے بینکن دارنے کے بہت دوسرے کے بات اس کے بعد اس کو دکھن سے کور کر دینا ہے اور پکانے کے لئے پکانے کے لئے پکانے کے لئے پکانے کے لئے so if you like my videos so don't forget to subscribe my channels thank you اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی بنگن ریڈی ہو گیا ہے مینٹس میں نے اسے کور کر کے پکایا ہے اس کے بعد اندر سے بھی بنگن بلکل پک چکے ہمیں ہے مزے کی بنگن تیار ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں اور پلیز کمنٹس پہ بتائیں گے کیسے پہلیں موسیقی